بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین السلام علیکم آج کی وڈیو میں آپ کو خوشحام دید کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ سید آسم علی نقوی اور آج میں آپ کو بہت ہی مشہور و معروف پیر اللہ کے فقیر حضرت پاپا میہ چنون سہروردی دربار کے زیارت کروانے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو میری وڈیو پسند آئے گی تو برہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ محترم ناظرین پاکستان کے سوپر پنجاب کے زلہ خانوال کی تحصیل میہ چنون جو کہ بابا میہ چنون کے نام پر مشہور ہے یہ دربار موجود ہے آپ کا اسم گرامی چنون میہ تھا جو کہ بعد میں میہ چنون بھکارا جانے لگا حضرت بابا میہ چنون علاقہ جنگ میں پیدا ہوئے اور اپنے خاندان کے ساتھ نقل مکانی کر کے قلعہ تلمبہ کے علاقہ میں آ کر عباد ہو گئے یہ انہوں دنوں کی بات ہے جب سلطان شہاب الدین غوری نے ملتان پر قبضہ کیا علاقہ تلمبہ میں حضرت بابا میہ چنون کی دوستی مجید جنجوہ مجودہ حجی پکہ مجید سے ہو گئی دونوں دوست ایک دن گوڑوں پر سوار جا رہے تھے کہ ان کی نظر بور کے درخت کے نیچے بیٹھے لوگوں پر پڑی دونوں دوست وہاں جا کر بیٹھ گئے پتہ چلا کہ یہ خوص بہاو دن ذکریہ رحمت اللہ علیہ ہیں جو کہ اپنے دوست بابا فرید دین مسعود گنج شکر سے ملتان کرنے کے بعد واپس ملتان جا رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد خوص بہاو دن ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے پانی طلب کیا مگر کافلہ میں موجود مشکیزہ خالی تھا مجید جنجوہ اور بابا میاں چنو مسافر کی توازوں کے جذبہ کے تحت پانی لینے گئے ان دنوں دریائے بیاس شہر کی جنوب میں بہتا تھا دونوں دوست واپس آئے تو غوص بہاو دن ذکریہ رحمت اللہ علیہ جا چکے تھے دونوں کو دلی افسوس ہوا اور دونوں دوست قدموں کی نشانات پر ان کے پیچھے چل پڑے کافی دیر کے بعد دور دیکھا کہ غوص بہاو دن ذکریہ رحمت اللہ علیہ ایک ٹلیلہ پر تشریف فرما ہے اور ساتھ ہی پانی کا چشمہ جاری ہے یہ ایک کرامت دیکھ کر دونوں دوست حیران رہ گئے اور توڑتے ہوئے حضرت غوص بہاو دن ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے بابا میاں چنو نے پانی پیش کیا حضرت غوص بہاو دن ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے بابا میاں چنو کو سینے سے لگایا اور ان کو اپنا مرید کیا اور روحانی طور پر کتب کے درجے پر پنچا دیا اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام سونپا حضرت بابا میاں چنو رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ دین سے یہ سرزمین جہاں کفر و شرک کا غلبت تھا تو ہیت پرستوں کی اماجگاہ بن گئی عشق الہی میں مجاہدوں اور ریاضتوں کے باعث بابا میاں چنو رحمت اللہ علیہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو گئے تھے اور اپنے مرشد پاک کی زندگی میں ہی اپنے مالک حقیقی سے نو ساون چھین سو پنتالیس حجری با مطابق بارہ سو سنتالیس اسوی با وقت اثر جا ملے آپ کی نماز جنازہ خود حضرت غوث بہاودن ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی جس میں ہزاروں مسلمانوں ہندووں اور سکھوں نے شرکت کی حضرت غوث بہاودن ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا مرید اس جہاں میں بھی کتب ہے اور اگلے جہاں میں بھی کتب ہے اس کے مزار پر آنے والا بامراد ہوگا آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ جب انگریز نے 1910 میں ریلویس ٹیشن پر شہر کے امیر ترین شخص اجل سنگھ کے نام کا بورڈ لگایا تو قدرتی طور پر بورڈ پر بابا میاں چنو رحمت اللہ علیہ کا نام نکھا گیا بار بار نگرانی کی گئی مگر ہر دفعہ ویسے ہی ہوا آخر کار اس ریلویس ٹیشن کا نام میاں چنو رکھا گیا دلخانہ وال میں دو شہر ایسے ہیں جن کے ریلویس ٹیشن کا نام ان پیروں کے نام سے منصوب ہے ایک حضرت پیر عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ اور دوسرا پیر میاں چنو رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہے آپ کی دوسری کرامت میں جسم پر نکلنے والے موقع ہیں جن کے لیے منت مانی جاتی ہے اور منت پوری ہو جانے کے بعد آپ کے دربار پر ایک جارو اور ایک کلو نمک رکھا جاتا ہے موسیقی کسی زمانہ میں اس بوڑ کے درخت کے نیچے ایک کنوا ہوا کرتا تھا جس کے پانی سے نہانے والا ہر قسم کی بیماری سے شفایابی پاتا تھا لیکن وقت کے ساتھ وہ کنوا ختم ہو گیا اور بند کروا دیا کیا صدیان بیت گئی ہزاروں طفان گزرے نہ جانے کتنے بادشاہ بخت آئے اور چلے گئے زمانہ بدلتا رہا بدلتا رہے گا آج ہم موجود ہیں کل ہم بھی موجود نہیں ہوں گے مگر اللہ پاک کے ان مقدس اور نیک بندوں کا روحانی اقتدار قیامت تک قائم و دائم رہے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم سے پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ